فَإِنَ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِئْتَدَوْا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ فِي مُقَامٍ آخَرٍ وَمَنْ يُشَاگِئِ الرَّسُولِ مِنْ بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَىٰ وَيَتَّبِئَ غَيْرَ ثَبِيلِ مُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِحِ جَعَنَّمُ وَسَاءَتْ مَسِيرًا عائدِ پرگرام دا سب تو زیادہ حسن اس بات اندر ہے کہ جتنے بھی جید علماء کرام نے میتا بلم سمیت سب نو عنوان دے کے پرگرام مشتحر کیتا گیا ہے اس سب تو زیادہ عائدِ پرگرام دا حسن اور عائدِ پرگرام دی خود سورتی اور میں عائدِ اس پرگرام دی وساطت دے نال جتے بھی دوست آب آپ سمات کر رہے ہیں جلسہ کرانوالی جتنے بھی انتظامیہ نے جس جس شہر اندر انہاں کے گزارش کرانگا کہ اس تربیت نو فالو کر گے اس سبق نو فالو کر گے ہر جلسے اندر ہر درستے اندر ہر خدیب نو ہر عالم نو انوان ضرور دیتا جائے گا اور اگر انوان نہیں دیتا جائے گا پھر او ہی حشر ہوئے گا کہ آن والے نو نہیں پتا ہوئے گا کہ ایک قرآن و حدیث سنن والے نے یا نرگستی آباتہ سنن والے نے اور اگر انوان دیتا جائے گا اس نو بیان کرندہ بھی لطف آئے گا تو انو سمجھندہ اور سنندہ بھی انشاءاللہ ضرور سرور آئے گا اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت سب نو عمل کرندی توفیق عطا فرمائے آئے دے اس مختصر وقت اندر جو میروں انیت کی تاگی ہے میرا انوان مسئلہ کے صحابہ سب تو پہلی بات جو اس تو بھی زیادہ خوش آئے ہیں اور اس تو بھی زیادہ دل نو بھا جانوالی ہے جس تحت اذکرہ میرے تو کئی علماء اکرام بیان فرما چکی نہیں کہ صحابہ اکرام دی عصمت دے حوالے نال بل پاس ہو چکی ہے اور اللہ دی رحمت دے نال چیکاں پڑی دور دور تک آوازاں پڑی دور دور تک جا رہی ہیں اور دھماں اتھو اتھو نکر رہی ہے یہ تو نکلنا چاہی دا سی بڑی دیر دی خواہ سی کہ ایس طرح جلدیاں تڑپ دیاں انہوں بھیکھیا جائے کیونکہ جس وقت ابو بکر و عمر صحابہ اکرام تے تبرہ ہوندے ساڑھا دل چلتا سی اے بدماش اور بماشتے خوش ہوں دے سن تانہ زنی کر دے سن الحمدللہ ہون جو میڈیا دے نا دیاں چیخاں انہوں دا رونا پٹنا سنے دل باغ باغ ہوئے ہیں یہ صحابہ اکرام دی عظمت تا بل پاس ہوئے ہیں با توانو قادی تکلیف ہوئی ہے قادی پیڑ ہوئی ہے اور پہلے عام ساتھا لوگانو کہن دے سن کہ اے آلالحدیث غلط آن دے اسی صحابہ نو نہیں مندے اسی صحابہ نو مندے آن اے دی عزت و عظمت دکھائے لہا لیکن ہون دے اعلانیاں کھل کھلا کے بلکہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ انا دی جماعت دیکھ بہت بڑے سربراہ علامہ صاحب ساجد نکبی صاحب وہ فرما رہے تھا کہ بامجی میں مرضی بل پاس ہو گیا میں العلان کہتا ہوں کہ میں ان تینوں کو خلیفہ نہیں مانتا ابو بکر عمر اور سیدنا عثمان کو پھر میں نے اس پر ایک بات کومیٹس کی میں نے کہا کہ تیرے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا رب نے عثمان پہ خلیفہ منتخب کیا تھا شیطان نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں مانتا قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق ٹھیرا آج تم گلی گلی کہتے پھر ہو کہ ہم ان کو نہیں مانتے ان کی عظمت شان مقام کو نہیں مانتے لینو فی الدنیا بل آخرہ تم پر بھی لعنت دنیا آخرت میں برستی رہے گی صحابہ اکرام کی عظمت شان مقام اور رفت اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا میں تمیدی طور پر چند ایک باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے صحابہ کی عظمت کی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں اور پھر مسئلہ کے صحابہ بیان کر کے مسئلہ کے اور حدیث کی حقانیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے میں دست بدست گزارش کرتا ہوں کہ آج کے جلسہ اور ہر آنے والا درست جلسہ جو بھی ہو اس میں آپ کے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے اہلِ حدیثوں اگر آج نہ جاگے تو کب جاگو گے اگر آج نہ سمجھے تو کب سمجھو گے یہ ساری رسمی باتیں یہ ساری رسم اور رواج کی قصہ گوئی اس سے باہر نکلو ہر سننے والے آلم سے اور مجھ جیسے طالب علم کی گفتگو سے بھی کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشی کرو یہاں مرکز میں بیٹھنا اشتہارات لگوانا کھانے کے انتظامات کرنا علماء کا وقت لینا پھر اس پر پابندی کرنا حضرتِ کاری صاحب کا ایک مشن ہے وہ مشن تب ہی پورا ہو سکتا ہے جب آپ بھی ایک مشن پر لگ جائے ہر آلم کی گفتگو ایک مشن ذین میں رکھ کر سنی جائے کہ اس سے میں نے اصلاح لینی ہے اس سے میں نے سبق لینا ہے باقی ساری باتیں بہت ہو چکیں شیر و شاہری کی باتیں کسہ گوئی کی باتیں دیگر فضائل سب بیان ہو چکیں اب وقت ہے توحید کے لیے کھڑے ہو جاؤ اب وقت ہے پیغمبر کی سنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اب وقت ہے ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اب وقت ہے صحابہ کی عزت اور حرمت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ اب تو راستے ہم بار ہو چکے ہیں اسملی کے اندر بھی صحابہ کی عظمت کی باتیں بلند ہو رہی ہیں ایک وقت تھا جب یہ لوگ بولے نہیں دیتے تھے صحابہ کے حوالے سے اب تو ہر چوک کے اندر ہر مسجد کے اندر ہر دروتیوار کے اندر صحابہ کی عظمت کی باتیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ جب تک آر و عدیس کا ایک ایک بچہ بھی زندہ ہے ہم قیامت تک صحابہ کی عظمت بیان کرتے رہیں گے کیونکہ صحابہ کی ذات کا دفاع کرنا بھی آل الحدیث کی حق میں آیا ہے ہم اپنی زبان سے ہم اپنے کلم سے ہم اپنی گفتگو سے ہم اپنے خطاب سے ہم ہم اپنے خطبات جمع سے اپنے تروز سے صحابہ کی عزت کے بارے میں ان کا دفاع کرتے رہیں گے اور جو صحابہ کا مسلک ہے اس پر ہم عمل کر کے دکھا دیں گے صحابہ کی عزت کا دفاع بھی آل الحدیث کرتا ہے صحابہ کے مسلک کا دفاع بھی آل الحدیث کرتا ہے صحابہ کرام کے مسلک کے حوالے سے چند گدارشات بیان کرنا چاہتا ہوں یہ باتیں چند ضروری تھی تمہیدی طور پر اور اہلِ حدیثوں اور جوانوں میں تمہیں خدا کا واسطہ دیکھ کہ کہتا ہوں کبھی بھی مدانت کا نرمی کا اور نرم پہلو نر کا کریں کہ ان کے ساتھ ہمارے تلقات ہیں ان کے ساتھ ہماری وشتہ داری ہے ان کے ساتھ ہمارا آنا چانا ہے کیا کریں جی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اس نے یہ دلیل پیش کی ہے اس نے یہ منطق پیش کی ہے اس نے یہ حوالہ پیش کیا ہے اس نے بخاری کی حدیث کا آدھا قلپ مجھے بیان کیا ہے جب یہ فیصلہ ہو چکا کہ صحابہ پہ رب راضی ہے اب قیامت تک کوئی کالے دل والا کالے مو والا کالی زبان والا بدعمال بی مان شخص جو مرضی کہتا رہے وہ اپنے ایمان سے نکل سکتا ہے صحابہ قیامت تک بلند ہیں کیونکہ ان پر رب راضی ہو چکا ہے ان پر باس نہیں اور سن لو جو صحابہ پہ وہ باس کیوں کرتے ہیں صحابہ کا مسلح سننے سے پہلے صحابہ کی مرفت حاصل کرو صحابہ کی شان مقام اپنے دل میں بٹھاؤ وہ صحابہ پر باس کیوں کرتا ہے اور آج کے میری اس بات کو ہر ساتھی نوٹ کر کے لے جائے دل و دماغ میں بٹھا کے لے جائے کہ اہلِ تشیر رافضی صحابہ پر باس کیوں کرتا ہے ابو بکر و عمر کی خلافت پر باس کیوں کرتا ہے میں اہلِ تشیر اور ماں سے کہتا ہوں تم اپنا مسلح بیان کیوں نہیں کرتے علماء اکرام سے کہتا ہوں شیعہ علماء سے کہ تم اپنا مسلح کیوں نہیں بیان کرتے اب شریعت میں ایک عقیدہ ہے تمہارا دوسرا رکن عدل ہے عقیدہ سمجھ آتا ہے عدل کو سمجھا کر دکھاؤ نگاہ شریعت میں سمجھ آتا ہے یہ متا کیا ہے یہ تم کلپ بنا کر ویڈیو پر عمام کو بیان کر کے سمجھا کر دکھاؤ ایک سچ ہوتا ہے ایک جھوٹ ہوتا ہے یہ بات سمجھ آتی ہے یہ درمیان میں تقیہ کیا ہے اس اسطلاح کو میڈیا پر آ کر عوام کے سامنے بیان کر کے دکھاؤ تمہارا امام ایک جس کے بارے میں تمہارا نظریہ ہے کہ وہ غار میں چھپا ہوا ہے اس کی پوری تفصیل لوگوں کو بیان کر کے دکھاؤ اپنا عقیدہ بیان کیوں نہیں کرتے جو تمہارا عقائد ہے اللہ کے عوالے سے گمراہ کن عقائد ہے تم ان پر باس کیوں نہیں کرتے یہ شیعہ کی سازش ہے کہ ہمارا عقیدہ چھپا رہے ہماری گمراہی چھپی رہے ہماری زلالت ڈھکی رہے ہم صحابہ پہ باس کرے اللہ کی قسم ہے جب تک ہم آل الحدیث سنتہ ہیں ہم صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کریں گے اور تمہاری زلالت اور گمراہی کو بھی لوگوں کو سمجھا کر جائیں گے اللہ پاک نے اعلان فرمایا مسئلہ کے صحابہ کے حوالے سے توجہ کرنا حرمایہ فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُم بِهِ فَقَدِ اِتَّدَوْ وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا أُمْ فِي شِقَاقْ فَسَيَقْفِيقَ أُمُ اللَّا وَهُوَ السَّمِيقُ اللہ پاک فرمان دینے ایمان ایج ہونا چاہید ہے جبے محمد صحابہ دا ایمان قرآن آیت نہ ہوئے تھے میں مجرم ایتجمہ نہ ہوئے تھے میں مجرم حضرت کاری صاحب موجود نے حافظ صاحب موجود نے اللہ پاک فرمان دینے فَإِنَا آمَنُوْ بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ وَقَدِ تَدَوْ رب فرماتا ہے ایمان ایسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ کا ایمان ہے اب یہ کیا کہتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے یہ اس کو نہیں مانتا اور سن لو اللہ کی قسم میرے جذبات میرے کنٹرول میں نہیں ہے کیونکہ یہ صحابہ کا عنوان انتہائی حساس عنوان ہے اور انہوں نے بار بار صحابہ پر جرح کر کے بار بار صحابہ پر تبرہ کر کے بار بار صحابہ اکرم کے عوانے سے بکواسات کر کے ہمارے دل کو چھلنی کر دیا ہے اب جا کے سبون پہنچا ہے جب یہ تڑپتا ہے جب یہ روتا ہے میں کل سن رہا تھا ان کا ایک بہت بڑا عالم میڈیا پر بیکٹ کہہ رہا تھا کہتا ہے اے بل اگر جو پاس ہو چکا ہے اگر یہ حتمی شکل اختیار کر جاتا ہے تو ہم جو ازان میں علی جن ولی جھلا کہتے ہیں اس پر بھی پابندی لگ جائے گی اس پر بھی پرچاک کٹے گا اور اس بل میں یہ بھی باس ہوا کہ جہاں بھی حضرت صدیق اکبر کا نام شیعہ لے گا ساتھ ان کو خلیفہ راشد لکھے گا کہے گا یہ ان کے لیے موت ہے قرآن کہتا ہے ایمان ایسا لاؤ جیسے محمد کے صحابہ لائے یہ کہتے ہیں وہ ایماندار نہ تھے کبھی کہتے ہیں اندر سے ایماندار نہ تھے کبھی کہتے ہیں اوپر سے ایماندار تھے کبھی کہتے ہیں باہر سے ایماندار تھے کبھی کہتے ہیں مان لینے کے لیے آئے تھے میں رب کی قبریائی پہ قربان جاؤ قرآن کی عصمت اور حکامیت پہ قربان جاؤ انہوں نے جو جو بکواس کیا رب نے قرآن میں صحابہ کی عصمت میں اس کا چواب دیا یہ کہتے ہیں وہ ایماندار نہ تھے اللہ کہتا ہے میں ایمان کسی کا قبول نہیں کرتا جب تک اس کا ایمان محمد کے صحابہ جیسا نہ ہو انہوں نے کہا وہ دل سے نہیں تھے رب نے کہا میں نے دل دیکھا وہ دل سے ایماندار تھے آر الحدیث کا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ اللہ کی قسم اس عقیدے میں جس طرح عقیدہ توحید میں اہل حدیث منفرد ہے جس طرح کتاب و سنت میں اہل حدیث منفرد ہے ایسے ہی صحابہ کی محبت میں آر الحدیث منفرد ہے لوکعینِ سکیسی یماعت نے صحابہ کی عزت اترام کی ان کے نام پر جل سے کروائے لیکن چلتے چلتے کہنے لگے فلانس صحابی مجھول ہے کوئی کہنے لگا فلانس صحابی کم علم ہے کوئی کہنے لگا اس کو سنت کا نہیں علم تھا اس کو حدیث کا علم نہیں تھا ہم نے ہمارے علماء کرام میں اپنی جماعت کو یہ علم دیا اپنی جماعت کو یہ فارم دیا اپنی جماعت کو یہ تعلیم دی کہ جو جو میرے پیغمبر کا صحابی بن گیا وہ صدیق سلے کے آخر عمر بن تفیل تک ہو وہ ابو حریرہ ہو وہ عبد الرمان بن عوف ہو وہ سادو سعید ہو وہ ابو بکرو عمر ہو وہ عثمانو علی ہو جو بھی میرے پیغمبر کا صحابی بن گیا باقی ساری امت مل کے میرے صحابہ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا مقابلہ کر سکتی نہیں ہے رب نے اعلان فرمایا فرمایا بے مسلمہ آمن تم بھی فقد اتتاؤ ایمان اینج لے کے آؤ مسلک اینج لے کے آؤ ایمان اینج بڑھاؤ جو میرے پیغمبر دے صحابہ اکرام داوے میرا اور میری جماعت کی دائے نبی پاک دے سارے صحابہ جنتی نبی پاک دے سارے صحابہ سارے نہیں بولے نبی پاک دے سارے صحابہ بولے یا کرو بولے یا کرو اہلی حدیثو خدا دا وستہ کل سمجھن دی کوشی کرو عالم اور خطیب دی زبان اندر ادھی کا لوئے تے اگلی کا سمجھ گئے کرو علم حاصل کرو معرفت حاصل کرو نئی ویندے پی مانانو یا دوں کس ہے شام بیان کرتے میں حالکہ شام دے چھوٹے واقعات بیان کرتے میں کہ بی بیاں شام کے میں پہنچیاں انہا دے دو بٹے کے میں اتارے گئے ساری بگوا ساتھ کرتے میں انہا دی عزت نو ممبر و میراب تے بیان کر کے مجروع کرنا چاندے میں تے تلو جناب ہائے ہائے تے نعرے تے برون شروع ہو جام دے میں اہلِ حدیث جماعت نے تو انہوں ماتم تے نہیں لگایا اہلِ حدیث علماء اکرام میں تو اٹھے یا قائد نو خراب نہیں کیتا لیکن ادھا ہے مطلب نہیں کہ تسی چھو بھوجا بولے اگر بولے اگر نبی پاک دا ہر صحابی ہر صحابی اے نبی سارے بولوں کے گلگے جلے گی ہر صحابی اے نبی نبی پاک دا ہر صحابی جنت دا وارز ہے اے میرا اور میری جماعت دا عقید آئے اور جنت دے اندر جان واسطے وہ بندہ جنت اندر جا سکتا ہے جس دا عقید ہے تو ہی سو فیصد درست ہوئے صحابہ کیوں جنتی نے کہیں صحابہ اکرام دے نام لے کے نبی پاک نے فرمایا کہ فلان فلان صحابی جنت اندر جائے گا کہیں صحابہ اکرام دے جنت دے اندر محلات مصطفیٰ اپنی اکھنا فلان λےalo جنت اندر جان واسطے عقیدہ تو ہی دھونا سو فیصد درست ہونا ضروری ہے نبی پاک تے سارے صحابہ دا عقیدہ سنو مسلح کے صحابہ سنو منعج صحابہ سنو راستہ صحابہ سنو طریقہ صحابہ نبی پاک تے سارے صحابہ مباہد سن شرق تو پاک سن سیر بخاری دی حدیث ہے نبی پاک فرما دنے صحابہ میں نوٹ وٹے اندر خطرہ ہی نہیں رہ گیا کہ میرے دنیا تو جان تو بعد کوئی صحابی شرق کرے گا اتنے مباہد ہو گئے سن صحابہ اکرام نبی پاک دے صحابہ دا عقیدہ انتہائی مضبوط ہے اللہ ذوالجلال دی ذات دے بارے ایک حدیث راب سمات کرنا امام الامبیاء خطیب الامبیاء سید الامبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی قسم باتاں بے شمار میں حضرت قاری صاحب تشریف فرمانے نبی پاک دے غلام نے خلیفہ چہارم نے حضرت مورا علی رضی اللہ حضور دے صحابی بھی نے آپ دے اہل بیعت دے چشم و چراب بھی نے اور اس فاتحہ اعلان بھی میں جناب نال نل کر دھڑا چاننا اللہ کی قسم ہے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل بیعت کو مانتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کر آج مرکز رحمان شیخ پورا میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں یہ اہل بیعت کو بھی نہیں مانتے نہیں مانتے یہ اہل بیعت کا لیبر لگا کر یہ ان کا نام کا ٹیٹر لگا کر یہ ان کے نام کو استعمال کر کے صحابہ پر تبرہ کرنا چاہتے ہیں اگر تم اہل بیعت کو مانتے ہو یہ جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں اگر غلطو تو میں ذمہ دار ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار علماء کرم حضرت حافظ صاحب کاری صاحب موجود ہے حضرت علی نے مولا علی نے اپنے غلام اپنے خادم ابو الحیاد اسدی کو بھلایا اور فرمایا اے ابو الحیاد اسدی آج میں تمہیں اس کام پر روانہ کرتا ہوں اس کام پر مجھے محمد کریم نے روانہ کیا تھا فرمایا کون سا کام ہے فرمایا جا جو قبریں اونچی ہیں ان کو برابر کر دے میں شیعہ علماء سے شیعہ تنظیموں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کا جواب چاہتا ہوں تم حضرت علی کو ہم سے زیادہ نہیں مانتے تم ہم سے زیادہ حضرت علی سے پیار نہیں کرتے تم نے ایک چھوٹا دھونگ رچایا ہوا ہے کہ ہم اہل بیعت کو مانتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے ہیں ہم 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 ہیں جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں ہم ہیں جو اہل بیعت کے مسئلہ کو منج کو طریقے کو ان کے عصوے کو بھی ہم مانتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں جاؤ قبروں کو برابر کر دو اب میں تم سے اہل حدیثوں کہتا ہوں تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو پوری اللہ کی زمین چھان مارو وہ کون طبقہ ہے وہ کون سی جماعت ہے وہ کون سا فرقہ ہے وہ کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ قبریں برابر ہونی چاہیے ان پہ جناب جبے نہ ہو ان پہ جناب مینار نہ ہو ان پہ دیوے نہ ہو ان کو پکا نہ بنایا چاہے ان پہ جناب یہ بدھ کھانا نہ کیا چاہے ان پہ یہ جناب جتنے مجاور بن کے ان قبروں کو پکا بنا کے نزار بنا کے بیٹھتے ہیں نہ کیا چاہے ہم حضرتِ علی کے ہم صحابہ کے مسلک کو بھی مانگتے ہیں صحابہ کا مسلک تھا کبرے برابر ہو ہمارا مسلک ہے کبرے برابر ہو اور سن لو وقت مختصر ہے وگرنا میں اسی بات پہ پیسیوں جواب طلب کرتا سن لو صحابہ میں کوئی نجومی نہ تھا اہلِ حدیث میں کوئی نجومی نہیں ہے صحابہ میں کوئی مجاور نہ تھا آل الحدیث میں کوئی مجاور نہیں ہے مسلکِ صحابہ بھی سنو مسلکِ اہلِ حدیث بھی سنو صحابہ میں کوئی کلندر نہیں ہے صحابہ میں کوئی مجزوب نہ تھا اہلِ حدیث میں کوئی قبال نہ تھا صحابہ میں کوئی کالا جادو نیلا پیلا کرنے والا نہ تھا میری جماعت کے اندر بھی کوئی ایسا نہیں ہے صحابہ کے اندر کتاب و سنت کے علاوہ کوئی مشن نہ تھا میری جماعت کے اندر بھی کتاب و سنت کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے اللہ کی قسم میں بات کو بیان کرتا جاؤ آل الحدیث کا کیتا ہے اللہ کے بارے میں سن لو صحابہ کا کیتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے الرحمان و علل عرش اس طوا کی تفسیر کے داد عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ عرش پر ہے اور ہمارا عقیدہ سنو ہمارا مسلک سنو جو صحابہ کا مسلک وہی آل الحدیث کا مسلک تمہارا مسلک کیا ہے اللہ ہر گل کے اندر اللہ ہر پھول کے اندر اللہ ہر دل کے اندر اللہ ہر مکان کے اندر اللہ ہر چھوپڑی کے اندر اللہ زمین کی ہر خطے کے اوپر ہر جگہ پہ اللہ ہر گل پہ اللہ ہر پھول پہ اللہ ہر درخت پہ اللہ ہر کمرے میں اللہ ہر بلڈنگ میں اللہ ہر میدان میں اللہ ہر جگہ پہ اللہ ہر شہر میں اللہ ہر بستی میں اللہ ہر گاؤں میں اللہ ہر مقام پہ اللہ ہمارا عقیدہ سنو صحابہ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے جناب صحابی کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے سمین پر وہاں بھی کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے نارے تکبیر نارے تکبیر مسئلہ کے حق اہلِ حدیث کے دو مجھول شاملِ صحابہ حضرتِ صحابہ مولانا ناصر نقبی فَإِنَ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُم بِهِ فَقَدِ اتَدَو وَإِن تَبَلَّو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق فَاسَيَا قْفِي قَا اُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سارے نہیں بولے اچھی کو سبحان اللہ دھلے بیگے اور دھلے بیگے اور شیر میں نہیں پڑھنا آخر تک قرآن حدیث دے دلائی دی روشری اندر انشاء اللہ کا لوئی کی عقید ہے توحید دے والے نال صحابہ کرام دا مسئلہ کے وے توجہ کر دے جانا حضرتِ عائشہ تیری اور میری اممہ جان عائشہ اور ظالموں پساں کنانوں دراب حق پا لے آئے نہ نبی پاک دے صحابہ محفوظ نے نہ آپ دے علی بیت محفوظ نے نہ نبی پاک دی ازواج محفوظ نے اللہ جی ماشاءاللہ اگے کافی بھی چال دی جی اوری جی نہ لاؤ گئے نہیں احلم و سہلا مرحبا جی آیا نو میرے مسئلہ دا سرمایہ میرے مسئلہ دا بہت بڑا سرمایہ قیمتی سرمایہ اور ماشاءاللہ لیڈر قائد حضرت سید سفدین شاہ صاحب ترجمانِ مسئلہ کے حق قیلِ حدیث تشریف لائے احلم و سہلا مرحبا جی آیا نو اور بھی اخلی آجے نا علماء دا پیار کنہ اور سمجھ گئے ہو نا اے مبدا سمجھ گئے ہو نا انشاءاللہ اللہ انا مبدا نو سلامت رکھے آنکھو آمین اللہ شاہ جید ہی زندگی ادراد فرمائے اللہ پا کے نا دیا افاظتہ فرمائے اور حضرت قاری عاصم بلوش شاہ اللہ پا کے نا دیا افاظتہ فرمائے مولانا حافظ عمر فروغ شاکر شاہ اور مولانا ناصر نقوی شاہ جو اند یمین و یسار نے اللہ پا کے نا نو بھی سلامت رکھے اللہ پا کے نا دیا وہو السمیق العلیم خوچی کو سبحان اللہ جاگ جاؤ جاگ جاؤ عظمت صحابہ بیان ہو رہی سی ماشاءاللہ وکیلے صحابہ بھی تشریف لے آئے میں جنہاں نے اللہ پاک دی رحمت دے نال ہر قسم دے تانے برداشت کر کے پورے پاکستان دے اندر عظمت صحابہ دے پرچنوں پلند کی دائے اور اگر میں بات کہہ دیا علماء اکرام دے موجودگی اندر انشاءاللہ مبالغہ نہیں ہوئے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال جنہاں دی حرمت اور ناموس دے حوالے نال سب تو پہلے علم بلند کی دے حضرت شاہ صاحب نے ہر شہر دے اندر ہر قریہ اور بستی دے اندر صحابہ اکرام دے پل دے حوالے نال سب تو پہلے حضرت شاہ صاحب نے آواز بلند کی دیئے اللہ پاک نے اس آباز میں رنگ لائے ہیں اسملی اندر سینٹ اندر پل پاس ہو گئے ہیں اے علماء اکرام دیاں مہندانے مرکزی جمعیتی قیادت دیاں مہندانے آئیے توجہ کرنا اللہ پاک فرماتن فَإِنَّ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُم بِی وَقْدِ تَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْوَ فَإِنَّمَا كُمْ فِی شِكَاقْ فَاسَيَدْفِیْكَ أُمُ اللَّهُ وَحُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ میں مسئلہ کے صحابہ بیان کر ریسا کی دے توہید عوال نال اللہ باگ ارجتے ہوئے اے صحابہ اکرام دا مسئلہ کے اے آل الحدیث دا مسئلہ کے اگر میں بات علم غیب دی گران حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی آنے جڑا بندہ اے باد گوے کے کل دیا خبران میرے محمد جان دینے وہ بندہ چھوٹ بول دے نبی باق عالم الخیب نہیں آپ کو العلم خیب نہیں خیب دیا خبران نہیں اللہ دی ذات عالم الخیب ہے اے صحابہ اور صحابیات دا کی دائے اے یقیدہ اللہ باق دی زمین دے آل الحدیث دائے کہ علم خیب اللہ دی ذات جان دیئے بعض جماعتہ نے جزی اور کلوی دیا تکسیمہ بیان کی دیا بعض نے کہا کہ نہیں زیادہ او جان دے تھوڑے مہنمی جان دے نے عالم حدیث دی جماعت جنہ نے کہا کہ ہر قسم دا خیب اللہ باق دی ذات جان دیئے جو مسلک صحابہ دا اللہ باق دی ذات دے بارے اوہی مسلک آل الحدیث دا زمین دے اوہی مسلک صحابہ دا اوہی مسلک آل الحدیث دا اللہ باق فرماتن و انا آمن اور دوسرے مقام دے اور گرمہ اللہ باق فرماتن و میو شاک کے رسول میں مباد ما تبین لہو الحدہ و یتب غیرہ سبیل المؤمنین و یتب غیرہ سبیل المؤمنین نواللہی ما تولا نواللہی ما تولا و نسلہی جہنم و ساعت مسیرا آوہ لوگو مسلک صحابہ اللہ باق دی رحمت دے نال آل الحدیث نے عقید ہے توحید نال بھی بے وفائی نہیں کی دی نبی پاک دی سنت اور ختم نبکوت دے نال بھی بے وفائی نہیں کی دی اور آل الحدیث نے صحابہ اکرام دے نال بھی بے وفائی نہیں کی دی ہر قسم دے مشکل وقت دے اندر ہر دکھ برداشت کر گے ہر تانہ برداشت کر گے ہر مشکل برداشت کر گے ہر نصیبت برداشت کر گے اہل حدیث آنے توحید نمی ڈنکے دی چوڑ دے بیان کی دائے نبی پاک دی حدیث نمی ڈنکے دی چوڑ دے بیان کی دائے ایک مسلک صحابہ اے حقید ہے توحید دے بارے ہر صحابی مبائدے کسے صحابی شرک نہیں کی دا اور کوئی صحابی بیدت کرنے والا بھی نہ تھا میں کس کس بات کا تذکرہ کروں اگر توحید کی بات ہو تو ہر صحابی مبائد ہے اگر بیدت کی بات ہو تو صحابہ بیدت سے بیزار تھے بیدت سے نالہ تھے کوئی صحابی بیدت کرنے والا نہ تھا اور اللہ پاک کی رحمت سے کوئی اہل حدیث بھی زمین پر بیدت کرنے والا نہیں ہم دعوت دینے والے ہیں کہ کلو بیداتن سلالہ کہ بیدت سے رک جاؤ تم نے روٹی لوزی کی خاطر کھیل دودھ کی خاطر دین کے اندر بیدات کو ملایا کہیں کل کی بیدت کو ملایا کہیں ساتے کی بیدت کو ملایا کہیں چانیسوے کی بیدت کو ملایا کہیں قبر پر عظام دے کر بیدات کو ملایا میں تم سے پوچھتا ہوں تم صحابہ کا نام کس نو سے لیتے ہو یہ باہد جماعت اللہ کی زمین پر آل الحدیث کی جماعت ہے جو صحابہ کی عزت کا بھی دفاع کرتی ہے جو صحابہ کے مسلح کا بھی دفاع کرتی ہے عزت کا دفاع زبان کے ذریعے خطاب کے ذریعے کلم کے ذریعے اور مسلح کا دفاع اپنے عمل کے ذریعے اللہ کی قسم ہمارے علماء کرام نے بھوک کو گاتا افلاس کو گاتا فقر و فاقہ کو گاتا خربت کو گاتا لیکن دین میں بیدت کو نہ ملایا بیدت کا جنم نہ لینے دیا کیوں سا ہمارے علماء کے ذینوں کے اندر ہماری عوام کی تربیت اور علم کے اندر یہ بات آ چکی تھی کہ یہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں میں حاؤزِ قوسر پر ہوں گا ایک جماعت آئے گی شکل سے لگے گے کہ وہ میرے ہیں لیکن اچانک ان کے میرے ترمیان دیوار خائل ہو جائے گی میں پوچھوں گا یہ کون ہے آواز آئے گی یہ آپ کے نہیں ہے یہ بیدتی ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِيمَا آدَسُ بَادَكَا مَحبوبہ آپ نہیں جانتے یہ دین میں بیدات کو ملانے والے یہ تیرے صحابہ کے مسلح کو چھوڑنے والے یہ تیری سنت کو چھوڑنے والے یہ تیرے رق کی توحید کو چھوڑنے والے یہ اہلِ حدیث ہیں جو صحابہ کی ذات کا بھی دفاع کرتے ہیں اور صحابہ کے مسلح کا صحابہ مواہد تھے شرق سے پاک تھے شرق سے بیزار تھے دخاری کی حدیث میں بیان کر چکا کہ حضور نے فرمایا مجھے خطرہ ہی کوئی نہیں کہ میرا کوئی صحابی شرق کرے گا حضرت علی کا موقف بیان کر چکا اہلِ بیت کا دعویٰ کرنے والو اہلِ بیت کو ماننے والو پھر مزار بنانے والو تم کس موں سے اہلِ بیت کا تذکرہ کرتے ہو نہ تمہارا عمل اہلِ بیت والا نہ تمہارا مسلح صحابہ والا اور لوگوں تم کہا کہا کون کون سا تمہارا جرم بیان کیا جائے تم نے جب سے اہلِ بیت پر زبان کو کھولا ازواج پر زبان کو کھولا ابو بکر و عمر پر زبان کو کھولا رب نے تم سے سجدہ اپنا چھین لیا تم مٹی پہ سجدہ کرنے والے کربلا کی مٹی ٹکی بھرا کر سامنے رکھ کے سجدہ کرنے والے رب نے تم کو مساجد سے نکلوا دیا صحابہ کی حرمت پامان کرنے کی وجہ سے جس کے دل میں ابو بکر و عمر کا بغض ہو وہ بیت اللہ میں جائے تو کیسے وہ اللہ کے گھر میں جائے تو کیسے وہ سجدے میں پڑھ کے سبحان رب دیل آلہ کہے تو کیسے وہ رکوع میں سبحان رب العظیم کہے تو کیسے تم سے سنت والی ازام چھن گئی تمہاری اور میں پہلے کی جو کہا ہوں اہل تشریع علماء سے چھوڑ دو صحابہ پہ تبرہ کرنا اگر تم میں جرت ہے تم اپنا مسئلہ بیان کرو تم اپنی ازام ثابت کرو تمہارا قرآن کے متعلق غلط نظریہ ہے اللہ کے متعلق تمہارا غلط نظریہ ہے کتاب و سنت کے متعلق تم گمرا ہو چکے ہو نہ اس قرآن کو مانتے ہو کلمہ تمہارا الگ ازام تمہاری الگ قرآن تم نے الگ بنایا امام الگ تم نے متعارف کرایا اور انبیاء کے بعد معصوم حسنیوں کو تم نے کھڑا کیا ہم سے پوچھتے ہو کہ یزید کے بارے میں فرق ہم عدیلانیہ کہتے ہیں کہ یزید سے ہمارا تعلق نہیں ہے تم بھی کہو کہ ابو بکر و عمر خلیفہ راشد ہے خلیفہ بلا فصل ہے جہاں حق کی بات آئے گی ہم کریں گے کیوں ہم نے اس بات کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہم نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہوا ہے انشاءاللہ اہلِ حدیث کا بچہ بچہ صحابہ کی عزت کا بھی دفاع کرے گا صحابہ کے مسلح کا بھی دفاع کرے گا نارے تکبیر کہتے ہیں مسجد آمین سے گونجتی تھی جو ان کا مسلح تھا وہی آلِ حدیث کا مسلح ہے صحابہ جنت کے وارث ہیں ان پر کوئی باس نہیں ہو سکتی ان کے حلاف کوئی کتاب تحریر نہ لکھی جا سکتی ہے نہ سنی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ فیصلہ قیامت کو ہوگا تم بھی آنا ہم بھی علماء کے قدموں سے اٹھتے ہوئے صحابہ کے قدموں سے اٹھتے ہوئے ہم بھی آئیں گے تم کہنا ہم صحابہ پہ تبرہ کرتے رہے ہم کہیں گے کہ ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہے فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں تو آخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالمين